اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کبھی کبھی ہم برادلان اسلام کے علماء سے جملات سنا کرتے ہیں کہ درود کے نام رکھے گئے یہ فلان درود ہے یہ فلان درود ہے یہ فلان درود ہے کبھی مفاتح الجنان سے پوری ابحاد سے درود کو تلاش کیجئے میں کسی بڑی اور کتاب کا حوالہ دیئے بغیر ایسی کتاب کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو آپ کے دسترس میں ہے تقریبا اب ہر ایک گھر میں تقریبا ہر ایک گھر میں مفاتح الجنان کہیں نہ کہیں کسی شکل میں موجود ہے اس میں درود کے مختلف انداز بیان کیے گئے ایک درود مشہور ہے عبالحسن اسفہانی کے درود کے عنوان سے ایک درود مشہور ہے درود مولای متقیان علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کی عنوان سے مولای متقیان اپنے خطبات جمعہ میں اللہ کے رسول کی ذات مقدس پر درود کیسے تلاوت کرتے تھے یعنی واقعا کوئی کیا درود تلاوت کرے گا دنیا میں کوئی انسان ایسا درود پڑھ سکتا ہی نہیں کہ جیسا درود علی پڑھتے تھے محمد پر اس لیے نہ تو کوئی علی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی محمد کو پہچان سلوات پڑھے محمد وعال محمد اس کے علاوہ درود کی اخصام میں ایک درود مخصوص ہے تین سو تیرہ مرتبہ تلاوت کیے جانے کے اعتبار سے اس کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوران زندان تعلیم فرمایا تھا یہ درود مخصوص ہے تین سو تیرہ مرتبہ تلاوت کیے جانے کے اعتبار سے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں درود پڑھنا شروع کیا تو خدا نے ایسی رہائی عطا فرمائی کہ کہاں قائد خانہ اور کہاں تخت مصر میں کہوں کہاں تخت کی منزل اور کہاں تخت کی باتیں سلوات پڑھے محمد وعال محمد تین سو تیرہ مرتبہ ایک درود مخصوص ہے جناب شہدادی کونین کے حوالے سے اس میں کوئی درود ہو مولا حسین کے نام سے ہو کہ پورے چہاردہ معصومین کے نام سے الگ الگ سلوات کے انداز ہوں درود شروع بھی ہوتا ہے ختمی مرتبت کے نام سے اللہ مسلع علی محمد اب یہاں پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور گرچہ یہ بات بہت ستھی انداز کی ہے لیکن کیا کیجئے پھر بھی بیان کر دیتا ہوں کہ کونسا درود پڑھنا چاہیے اللہ مسلع علی محمد وعال محمد یا محمد وعال محمد درود تو دونوں ہی آل محمد کے لیے ہے یہ بھی آل محمد کے لیے ہے اور وہ بھی آل محمد کے لیے ہے پس ذرا سا پڑھنے کا انداز مختلف ہے جیسے آپ تشہد کے بعد تشہد کو مکمل کرنے کے لیے جس طریقے سے درود پڑھتے ہیں وہی سب سے افضل طریقہ افضل بات پڑھے محمد وعال محمد تو ساری قسم کی جو درود کے بیانات ہیں وہ تو سامنے نہیں آسکتے اب آئیے ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں اور ہر مشکل کے حل کے لیے درود سے بہتر کوئی تعویز نہیں درود سے بہتر کوئی چلا نہیں ہے چلا ہوں تب چالیس دن کا عمل درود سے بہتر کوئی اور وظیفہ نہیں ہے بس کمال کی بات یہ کہ انسان ہر مشکل کے حل کے لیے بعید نہیں کہ بے زبان حیوانات بھی انسان کے حق میں گواہی دینے لگیں درود کی برکت سے درود سے بہتر کی بہتر کی بہتر کی بہتر کی بہتر ہے موسیقی مع جو کچھ سوکیں موسیقی موسیقی